میٹا کی میسیجنگ اپلیکیشن واتس ایپ کی نئی اپ ڈیٹ کے بعد کئی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں ان تبدیلیوں سے آپ کیسے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ واتس ایپ کی نئی اپ ڈیٹ کے بعد سارفین کو سرچ بار میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوی ذہانت کی سہولت بھی دستیاب ہے جبکہ ایپ کا بنیادی ڈیزائن اور اس کے رنگ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں واتس ایپ کی جس نئی فیچر نے سارفین کی توجہ اپنی جانب مبزول کروائی ہے اس میں سبز رنگ کا نمائی ہونا بھی شامل ہے جسے اکثر سارفین کی جانب سے ناپسند کیا جا رہا ہے اگر آپ کے واتس ایپ پر ابھی تک سبز رنگ نمائی نہیں ہوا تو تھوڑا سبر کیجئے کیونکہ یہ اپ ڈیٹ مراحل میں ریلیز کی جا رہی ہے واتس ایپ پر اس سے قبل جتنے بھی بچنتیں ان سب کا رنگ نیلا ہوتا تھا تاہم اس اپ ڈیٹ کے بعد ہر جگہ سبز رنگ نمائی ہے میٹا پلیٹ فارم کے مطابق کمپنی کی جانب سے جدید نئے تجربات پر کام کیا جا رہا ہے انڈروائیٹ پر واتس ایپ کی مزید ایک اور تبدیلی دیکھنے کو ملے گی جس میں ڈاک موڈ اور زیادہ مزید ڈاک ہو جائے گا اور سکرین پر مواد پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی جہاں تک رنگ کی تبدیلی کی بات ہے واتس ایپ کا مقصد ایپ کے ڈیزائن میں ہلکی تبدیلی کر کے سارفین کے درمیان جدت کا احساس برقرار رکھنا ہے سبز رنگ کی اپ ڈیٹ کے بعد واتس ایپ نے اپنے فیچرز کو بھی تبدیل کر دیا ہے واتس ایپ کے ٹیبز اس سے قبل سکرین کے اوپر نظر آتے تھے تاہم اب سکرین پر نیچے لائے گئے ہیں جس سے سارفین مزید تیزی سے ان ٹیبز کو کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ چیٹ کے ٹیب میں سارفین کو واتس ایپ کا لوگو بھی نظر آئے گا اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکسپر سارفین کی جانب سے تفسرے دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں ایک سارف نے لکھا آپ کا واتس ایپ تبدیل ہو کر سبز ہو گیا ہے موسیقی